پڑھے گا پاکستان بڑھے گا پاکستان یہ سوچ لے کر پی این جی اور انور مقصود کے جانب سے مشن تعلیم کا آغاز کیا گیا اس سلسلے میں پاک ٹاور کراچی میں ایک افتتائی تقریب منقض کی گئی گریجیوشن گاؤن میں ملبوس اسکول کے بچوں نے اسکول کی گھنٹی سے تقریب کا آغاز کیا اس موقع پر انور مقصود نے اپنے مقصود انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غربت اور مہنگائی کی وجہ سے کئی خاندان اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر پاتے نتیجتاً لاکھوں بچے نو خاندہ رہ جاتے ہیں انہوں نے انتہائے خوشی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے پراکٹر اینڈ گیمبل پاکستان کے ساتھ مشن تعلیم میں شامل ہونے کا اعلان کیا مشن تعلیم میں سو سکولرشپز ہوں گے سکولرشپ بڑے نہیں ہیں اگر پچاس اظہار کا بھی ہے تو وہ اگر میرے نام نکلتا ہے تو میرے بچے تعلیم حاصل کر چکے ہیں مگر میرا فرض بنتا ہے وہ پچاس آز روپے سے میں ایک ایسے بچے کی تعلیم شروع کروا ہوں جو پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھ نہیں سکتا ہے تقریب میں معروف ککنگ ایکسپرٹ زبیدہ آپا نے شکرت کی اور مشن تعلیم کو سرحا مشن تعلیم میں یہاں آکے مجھے بہت اچھا لگا کہ تعلیم کے لیے اگر ہم تھوڑی بہت یہ کمپنی محنت کر رہی ہے اور اس کمپنی کا نام ماشاءاللہ دنیا میں ہے تو یہ لوگ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ فرضی کر دیا لوگوں کو بلالیا یہ لوگ اس مشن میں کام کریں گے اور انشاءاللہ ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب نظر آئے گی پی این جی کے کنٹری مینجر فیصل سوزواری نے اس مہم کا بنیادی مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ پی این جی گزشتہ دو اشروں سے سارفین کی خدمت کر رہی ہے جبکہ مشن تعلیم ہمارے کارپوریٹ اور برانڈ پروگراموں کا حصہ ہے جس کے تحت میاری تعلیم کی فراہمی جاری رکھی جائے گی پاکستان میں دو میں سے تین بچے جو ہیں وہ آٹھوی کلاس سے پہلے سکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس مشن کا یہ اوبجیکٹیو ہے کہ ہم سب لوگ مل کے ان کی ایسی مدد کریں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سکول جا سکے اس لیے اس کی لائن ہے پڑے گا پاکستان بڑے گا پاکستان اس مشن کا مقصد اگلے تین ماہ تک سو بچوں کو تعلیمی سکولرشپ دے کر پاکستان میں شرح خوندگی بڑھانا ہے